بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج جو ریسپی آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے میتھی گوشت اس کے لئے آپ مٹن یا بیف کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے گوشت بلکل گل چکا ہے ملائی کی طرح سوفٹ ہے تو میتھی جو ہے وہ بھی بہت سوکی روکھا روکھی نہیں ہے لیکوٹی سا سالن ہے جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ سالن بہت روکھا روکھا سا بن ہے ان لوگوں کے لئے بہترین ٹیسپی ہے تو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پریشر کو کر لیا اس میں میں نے آدھا کلو گوشت لیا ہے اس کے ساتھ میں نے ایک بڑے سا اس کا پیاز لیا ہے اس کو کٹ کے ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ میں ٹرماتر لوں گی دو عدد آپ کو پتا ہے اس میں ٹرماتر تھوڑے زیادہ جاتے ہیں میتھی میں تو یہاں پر میں نے دو عدد ٹرماتر لیا ہے درمیانے سائز کے ان کو بھی کٹ کے ڈال دوں گی تو اس میں عدرک اور لیسن بھی جائے گا کیونکہ گوشت جا رہا ہے تو اس کے ساتھ عدرک لیسن لازمی جائے گا تو ہم لیسن ڈال لیں گے دس سے بارہ جوے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈال دی ہیں اب میں پانی ڈالوں گی ایک کپ اور اس کے ساتھ میں کچھ مسائلیں لیا ہے وہ ڈالوں گی جن میں میرے پاس کٹی مرچے ہیں لال half table spoon اور پسی مرچے ہیں one tea spoon اور سوکہ دھنیا ہے one tea spoon اور نمک لیا ہے میں نے half table spoon اور اس کے ساتھ میں نے لیتھی حلدی one tea spoon اور عدرک لیا ہے half table spoon اور اس کو پریشر لگایا ہے دس منٹ دس سے بارہ منٹ اور اب میں نے اس کو دوسرے برطر میں شیفٹ کر دیا ہے اس کا پانی خوشک کروں گی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے پانی اس کا تقریباً خوشک کر لیا ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ بھی ہم ڈھک کر تو خوشک کر لیں گے اور پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے اس کا اس میں ہم جب پانی تھوڑا سا مزید خوشک ہو گا تو پھر ہم oil ڈال دیں گے oil میں نے اس میں ڈالا تھا half cup بھر کر تو اب یہ ختم ہو جائے تو یہاں پر پانچ منٹ مزید ہو گئے ہیں اس کو بھونتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے بالکل oil نکل آیا ہے اور گوشت بھون گیا اچھے سے اب میں اس میں دو سے تین منٹ اور بھون کر تو پھر میتھی ڈال دوں گی چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ اچھے سے بھون جائے گوشت بس یہ تقریباً ہو گیا گوشت چیک کر لیں گے مسالہ دیکھیں آپ کے بالکل oil چمچ میں کوئی پانی نہیں ہے oil گر رہا ہے بس اسی طرح اس کو پکانا ہے اچھے سے بھوننا ہے تو یہاں پر یہ ہو گیا ہے گوشت ہمارا اب میں اس میں میتھی ڈال دوں گی اور میتھی میں نے دھو کر اچھی طرح بھائل سوری دھو کر اچھی طرح رکھ لی ہوئی ہے بھائل نہیں کی تو آدھا کلو میتھی تھی جس کو میں نے ساف کر دھو کر رکھا ہو ہے اب میں اس میں اگلاس پانی ڈال لیا اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے درمیانی سے تھوڑی سی لو فلم پہ تقریبا پندرہ سے بیس منٹ اور اس کے بعد پھر ہم چیک کریں گے اس کی کیا کنڈیشن ہے تو یہاں پانی خوشک ہوا تھوڑا سا کیونکہ گوشت ہم نے ہاف ڈن کیا تھا فول ڈن نہیں تھا تو اس میں تقریبا گوشت ابھی بھی کسر تھی تھوڑی سی میں اس کو دوبارہ ڈھک دیا تھا تو اب اس کو پکتے ہو مزید پانچ منٹ ہو گئے تو میں اس کو تیز آگ پکاؤں گی اس کا پانی اچھ سے خوشک کروں گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں چمچ لارہی ہوں تاکہ یہ نیچے لگے نہیں تو بس اس کو تھوڑی دیر مکس کروں گی پکاؤں گی پھر اس کو ڈھک کر دوبارہ سے تو یہاں پر دس منٹ ہو مزید پکاتے ہوئے تو دیکھ سکتے آپ کس کا پانی خوشک ہو گیا لیکن اب اس کا آئل نہیں نکلا یہ بھونی نہیں ہے اب ہم اس کو مزید بھونیں گے پکائیں گے تھوڑا سا اور تاکہ یہ اچھے سے بن جائیں کوشت بھی اور جو میتھی ہے تو یہاں پر یہ تقریبا بھون گئی ہے میں نے گوشت بلکل گل گیا ہوا تھا سوفٹ ہو گیا ہوا تھا تو میں نے اس کو آنکھ مزید تیز کر اس کو 3 سے 4 منٹ مزید پکایا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکھ کیا رہی ہے تو بس اب ہم اس کو چولہ بند کریں گے مکس کر تو ڈش آؤٹ کریں گے اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو یہاں پر یہ ہو گئی ہے میں اچولہ بند کر دوں گی اور اس کو ڈش آؤٹ کروں گی تو دیکھ